ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہیں ہوگا مگر کیسے اس حوالے سے حکومتی حکمت عملی سامنے آگئی ہے اور یہ سٹیٹیجی تیہ کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل کومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی یہ حکومتی پالیسی کامیاب ہو سکے گی اور کیا سپریم کورٹ اس بل کو اس ترمیمی بل کو اس قانون سازی کو قردم قرار نہیں دے دے گی آج کی شوہ میں اس حوالے سے گفتو کریں گے ہم اس کے علاوہ دوسرا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم جناب عمران خان فوج سے مذاکرات کے حوالے سے بہت مسترب اور بے چین دکھائی دے رہے ہیں بار بار ان کی طرف سے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ فوج سے کسی طرح ان کی بات چیت ہو جائے وہ جو ہر وقت سرخ جھنڈی دکھایا کرتے تھے انہوں نے شاخص دیتون کیوں لہرائی اور وہ یہ باتیں کرنے پر جو ہے کیوں مجبور ہوئے اس حوالے سے مارکیٹ میں دو تھیوریاں زیر کردش ہیں ایک تھیوری تو یہ ہے کہ وہ جیل حکام جو ان کے سہولتکار تھے ان تمام آفسرز کو تبدیل کر دیا گیا ہے سپریڈنٹ ڈیپٹی سپریڈنٹ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے جس کے بعد جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت مسترب ہیں بہت پیچین ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کی طرف سے بار بار فوج سے رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری تھیوری اس حوالے سے یہ پیش کی جا رہی ہے کہ یہ جو حالیہ کریکڈاؤن ہوا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں پی ٹی آئی کے ان پر اور جو پی ٹی آئی کے سابق ترجمان ہیں راؤف حسن ان کی نشاندہی پر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ جو ڈیجیٹل نیٹورک توڑا گیا ہے پی ٹی آئی کا تو اس وجہ سے بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فوج سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں اصل حقیقت کیا ہے میرے خیال میں ان دو تھیوریوں کے علاوہ ایک تیسری پرسیپشن بھی ہے جو میری پرسیپشن ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ کروینسنگ ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو جو ہے آج کے شو میں بتاؤں گا تو پہلے ہم مخصوص تشستوں کے حوالے سے حکومتی سکرٹیجی کی بات کر لیتے ہیں اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ الیکشن ایکٹ دوزر سترہ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلے میں پیش کر دیا گیا ہے اور امید ہے کہ کچھ دنوں میں یہ بل جو ہے یو قومی اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے منظور ہو جائے گا اس بل میں تین اہم اور موٹی موٹی باتیں ہیں مختصرا جلدی سے وہ میں آپ کو جا ہے وہ بتا دیتا ہوں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر امیدوار جو ہے وہ انتخابی نشان کی الارٹمنٹ سے پہلے سیاسی جماعت سے وابستگی کا ڈیکلریشن اور سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرواتا تو اسے آزاد امیدوار سمجھا جائے گا یہ دراصل سپریم کورٹ کے جج سہبان نے وہ جو بات کی تھی کہ فیصلے کی غلط تشریح کی گئی اور یہ جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے بلے کا انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد بھی انہیں آزاد امیدوار کیوں ڈیکلیئر کیا گیا تو یہ اس کے تناظر میں الیکشن ایکٹ دوزر سترہ میں ترمیم جو ہے وہ تجویز کی جا رہی ہے کہ اگر امیدوار جو ہے وہ اس کے پاس اس کے پاس پارٹی کا ڈیکلریشن وہ جمع نہیں کرواتا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرواتا تو اسے آزاد امیدوار ہی سمجھا جائے گا دوسری اہم بات جو ہے وہ اس مجووزہ ترمیمی بیل میں جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت سے وابستگی کا ڈیکلریشن جو ہے وہ ناقابل تنسیخ ہوگا وہ ناقابل واپسی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک امیدوار جو ہے وہ خود کو آزاد امیدوار کے طور پر پیش کرے یا اگر وہ کہے کہ میں فلان پارٹی کا امیدوار ہوں اور بعد میں وہ ڈیکلریشن جو ہے وہ واپس لے لے یہ دراصل اس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اکتالیس ارکان قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور جنہوں نے کوئی ڈیکلریشن جبعہ نہیں کروایا وہ ارکان جنہوں نے ڈیکلریشن جبعہ کروایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا تعلق پیٹی آئی سے ہے وہ انتالیس ارکان انہیں تو پیٹی آئی کا امیدوار نے ڈیکلریشن کر دیا گیا ہے لیکن باقی جو اکتالیس ارکانیں قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ سنی اتحاد کنسل میں شمولی تختیار کی تھی تو یہ دراصل اس تناظر میں ترمیم جو ہے وہ تجویز کی جا رہی ہے کہ جی وہ سیاسی جماعت سے وابستگی کا جو ڈیکلریشن ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب چاہیں آپ جو ہے وہ تبدیل کر لیں وہ ڈیکلریشن جو ہے وہ ناقابل تنصیق ہوگا اسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا اچھا اور جو آخری بات اس میں کی جا رہی ہے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جس نے مقررہ ٹائم فریم میں مقصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کروائی ہوگی وہ مقصوص نشستوں کی حق دار نہیں ہوگی اسے مقصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی تو یہ بل جو ہے یکمی سبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں جو ایک اور اہم بات کہی گئی ہے اور جو بڑی کرٹیکل ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ بل نافذ کب سے ہوگا یعنی یہ ترمیم اگر ہو بھی جاتی ہے اور اس کا اطلاق اگر اس دن سے ہوگا جس دن یہ قانون بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا لیکن اس بل میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ترمیمی بل ہے یہ اس وقت سے ہی نافذ العمل ہوگا جب سے الیکشن ایکٹ جو ہے دوہزار سترہ کا بنا ہے یعنی یہ دوہزار سترہ سے یہ جو ترامیم ہے یہ نافذ العمل ہوں گی اور اگر دوہزار سترہ سے یہ ترامیم نافذ العمل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مقصوص نشستوں کے حوالے سے وہ غیر محصر ہو کر رہ جائے گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو یہ جو اکتالیس ارکانِ قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا نہ تو وہ اپنا ڈیکلیشن تبدیل کر سکیں گے اور پھر دوسری بات یہ ہے وہ ایک پارٹی انہوں نے جائن کر لی ہے آزاد حیثیت میں منخب ہونے کے بعد تو اب وہ اگر کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں تو پھر اسے فلور کراسنگ شمار کیا جائے گا اور اسی طرح سنی اتحاد کنسل ہو یا پی ٹی آئی ہو انہوں نے اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیرستیں جمع نہیں کروائی تھی مقررہ ٹائم فریم میں تو پھر انہیں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نہیں مل پائیں گی تو بظاہر تو یوں دکھائی دے رہا ہے کہ جو حکومت کی حکمت عملی ہے وہ بڑی کارامت ثابت ہونے جا رہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ ترمینی بل جو ہے یہ برقرار رہ پاتا ہے کیونکہ لا محالہ اسے چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں اور جب سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا جائے گا تو سپریم کورٹ اگر اسے کلدم قرار دے دیتی ہے تو یہ بیرل پھر ایک لمبا پراسز ہوگا پہلی بات تو یہ کہ ابھی سپریم کورٹ میں چھوٹیاں چل رہے ہیں اور بعد میں اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا بھی ہے تو پھر یہ کب مقرر ہوتا ہے اس پہ کونسا بینچ بنتا ہے کونسے جلسہ بانی سے سنتے ہیں بڑے اس میں اف انٹ بٹ ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ اگر آ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف اپیل ہوگی پھر نظرسانی اپیل دائر کی جائے گی تو اس میں کچھ وقت وہ لگ جائے گا اور یہ معاملہ تب تک جونکتو رہے گا اور اسے بیرل حکومت معاملے کو لٹکانے میں وہ کامیاب ہو جائے گی جو کہ بظاہر نظر آئے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے ایک تو توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا بل کو مسمیلی میں پیش کیا گیا ہے ایک اور بل ہے جو ابھی پیش نہیں کیا گیا اور وہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کا بل کیار پڑا ہے اور اس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ میں مقدمات فکس کرنے کے حوالے سے بینچ بنانے کے حوالے سے جو کمیٹی ہے جو تین رکنی کمیٹی ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دو سینئر موز جیج سہبان پر مشتمل ہوتی ہے تو اس کمیٹی کی نویت اور حییت جو ہے وہ تبدیل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے اس کی تشکیل نو کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے اس میں مزید دو جیسے عبان کو جو ہے شامل کر لیا جائے اس کمیٹی کو وہ تین رکنی کے وجہ ہے وہ پانچ رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنا دیا جائے لیکن ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے اور اصل میں یہ جو ترمیمی بل ہے وہ پیش کرنے میں تاخیر اس میں سے ہو رہی ہے کہ دوسری تجویز اور دوسری رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو کلاز ہے جس کے تحت وہ کمیٹی بنائی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ خود مقدمات کو فکس نہیں کر سکیں گے خود بینچے نہیں بنا سکیں گے بلکہ وہ دو سینئر مہجج سہبان کی مشاورت سے جو ہے وہ ایک کمیٹی یہ تیہ کرے گی تو اس میکنزم کو ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ اختیار جو ہے وہ واپس اس چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ دے دیا جائے کہ وہ ماسٹر آف روشٹر ہوں وہ بینچ تشکیل دے سکیں تو یہ اس طرح کی ایک تجویز بھی جو ہے وہ زیر غور ہے اور اگر یہ ترمیم بھی ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے صورتحال جو ہے وہ اکثر مختلف ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہے یہ سیٹل ڈاؤن ہوتے دکھائی دے نہیں دے رہے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آرہ بلکہ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو دو آئینی اداروں کی جنگ ہے یعنی پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ جنگ جو ہے یہ بہت طویل ہو سکتی ہے یہ لڑائی جو ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس آئین سازی کا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس صرف یہی اختیار ہے کہ وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے جبکہ دوسری طرف پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے اور اس کے قانون سازی کرنے کے حوالے سے اس کا جو اختیار ہے اس پر قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے اس اور اس کا اختیار جو ہے قانون سازی کے حوالے سے وہ لا محدود ہے تو دیکھئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے اس لڑائی میں کون پیشے ہٹتا ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے لیکن دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ بانی تحریک انصاف اور سابق وزیرزم جناب امران خان صاحب کا ہے جن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وہ کسی صورت میں کمپروائز نہیں کریں گے کسی صورت میں وہ این آر او نہ لیں گے نہ این آر او دیں گے نہ وہ کسی کے ساتھ ڈیل کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ کپتان جو ہے وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور وہ مان نہیں رہا اور یہ بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جنرل صاحب آن جو ہے وہ بڑے بڑے نام لے جاتا تھے کہ فلان جنرل صاحب جو ہے وہ جیل میں جا کے جناب امران خان صاحب کو ملے ہیں ان کی منت سماجت کی ہے لیکن امران خان صاحب جو ہے وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کسی کو معافی دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں امران خان صاحب کے بارے میں ہمیں بتایا جاتی تھی اور ایک تصور امران خان صاحب کے بارے میں بنایا گیا تھا ایک پرسیپشن جو ہے وہ کریئٹ کی گئی تھی کہ امران خان صاحب جو ہے وہ بڑی استقامت کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں اور وہ وہ کسی سطح پہ کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے کس کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار نہیں ہے اور بلکل جو وہ ڈٹ کے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اب اچانک ہمیں پتا چلا ہے کہ عبران خان صاحب جو ڈٹ کے کھڑے تھے وہ تو بلکل لیٹ ہی گئے ہیں پہلے انہوں نے پیغام بھیجوایا آرمی چیف جنرل آسم منیر کو براہ راست انہوں نے پیغام بھیجوایا اور ان کی ہمشیرہ نے اس بات کی تصدیق کی ان کے سیکرٹی جنرل جناب عمر عیوب صاحب نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی اور بتایا کہ عبران خان صاحب نے پیغام بھیجوایا ہے اور پھر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے عبران خان صاحب نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ جی بلکل میں نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو جو ہے وہ پیغام بھیجوایا ہے اور وہ مسلسل نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں جناب عبران خان صاحب مسلسل پیغامات جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر اگر ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو وہ چلے نہ ملے وہ اپنا کوئی نمہندہ مقرر کر دیں ہم اس سے ملنے کے لئے تیار ہیں ہم اس سے بات چیف کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ جو عمران خان صاحب کے رویے میں جو ان کے مزاج میں یہ جو تبدیلی آئی ہے اور یہ اچانک وہ اتنے بیتاب اور مسترب جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں آشکی صبر طلب اور تمنا بیتاب تو یہ تمنا کیوں اچانک اتنی بیتاب ہو گئی ہے کیوں اتنی مسترب اور بیچین ہو گئی ہے آخر اس دوران جو ہے وہ ہوا کیا ہے تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس حوالے سے دو تھیوریا مارکیٹ میں زیر گردش ہیں اور جو باخبر صحافی ہیں کچھ صحافیوں کا یہ دعویٰ ہے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل اس وجہ سے کاٹ رہے تھے استقامت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ کہ جیل میں انہیں تمام جو سہولیات ہیں اور تمام جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی تھی اور جو جیل حکام ہے وہ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ کر رہے تھے اور ایک خاص افسر جو ان کے بڑے سہولتکار تھے انہیں پہلے تبدیل کیا گیا پھر ڈپٹی سپریڈنٹ سپریڈنٹ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تو پورا جیل کا عملہ بدل دیا گیا ہے اور اب عمران خان صاحب کے لیے جو جیل ہے وہ بہت کڑی ثابت ہو رہی ہے تو اس وجہ سے عمران خان صاحب ٹوٹ گئے ہیں اور اب انہوں نے جیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا وہ مذاکرات کے لیے بیتاب دکھائی دیا ہے دوسری تھیوری جو اس والے سے پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ڈیجیٹل میڈیا نیٹورک پکڑا گیا ہے تحریک انصاف کا اور پی ٹی آئی کے جو سابق ترجمان ہے راو فسن صاحب وہ گرفتار ہوئے جب سینٹرل میڈیا سیکریٹیٹ پی ٹی آئی کا اس پہ چھپا مارا گیا اور وہاں سے گرفتاریوں ہوئیں اور پھر ان کی نشاندہی پہ کچھ اور جو ایکٹیویسٹ ہیں انہیں گرفتار کیا گیا جن میں تین خواتین بھی تھی جن میں ایک خاتون کارکون ہے پی ٹی آئی کی غالباً اروبا کومل ان کا نام ہے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ گیارہ لاکھ ایکاؤنٹ چلا رہی تھی تن تنہا اچھا یہ گیارہ لاکھ کے فگر تو بہت مجھے ایگزیجیریٹڈ جو ہے وہ لگ رہی ہے ہاں وہ چلا رہی ہوں گی اور یہ فیک ایکاؤنٹ جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں بوٹس جو ہیں کام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ٹرینڈز پرائے جاتے ہیں پرپیگنڈا کیا جاتا ہے ایک کلک سے آپ ہزاروں لائکس ری ٹویٹس ہیں وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے نیٹورک ہوگا لیکن یہ تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے یہ اس گیارہ لاکھ کی جو فگر ہے وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایکزیجیریٹڈ ہے بیرل تو یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کا میڈیا سیل چلا رہے تھے تو کہا جہ یہ جارہا ہے کہ جی چونکہ پی ٹی آئی کی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ سے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا سیل ہے وہ رہا ہے اور اب اس پہ حالیہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو انکشافات ہوئے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی فیض صاحب چلا رہے تھے سابق ڈی جی آئی سیجنل فیض امید کی بات ہو رہی کہ جی وہ احکامات دے رہے تھے اور اس والے سے کنیکشن بھی مل گئے ہیں بھارت کے کنیکشن بھی بات کی جاری ہے باقی چیزیں بھی اس میں بڑی اچھا اس میں کچھ چیزیں ہیں بھی اور کچھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے زیبے داستان کے لیے جو ہمارے ہاں بات بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ کی جاتی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مورچہ فتح ہوا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کا مورچہ تھا تحریک انصاف کا تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں اور وہ کمپرومیس کی بات کر رہے ہیں وہ فوج سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور وہ اب چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں یہ ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دونوں عوامل جو ہیں وہ یہ کارفرما نہیں ہوں گے لیکن جو عمران خان صاحب کے رویے اور مزاج میں تبدیلی کا سبب ہے میری معلومات کے مطابق وہ کچھ اور ہے اور وہ کیا ہے وہ میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاغ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آج پھر جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں عمران خان صاحب کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو سیویل حکام سے ملٹری حکام کے حوالے کر دیا جائے ان کی کسٹڈی جو ہے وہ سیویل حکام سے لے کے ملٹری حکام کو دے دی جائے اور فوج کی تحویل میں انہیں لے لیا جائے اور پھر نو مئی کے جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالت میں چلائے جائیں اس چیز نے عمران خان صاحب کو بہت پریشان کر دیا ہے اور اس پہ انفاناً ایک رٹ پیٹیشن بھی لاہور آئی کورٹ میں دائر کی گئی جو ٹیکنیکل گراؤنز پہ چونکہ عمران خان صاحب کے دستخط نہیں تھے تو وہ اپس کر دی گئی اور وہ پیٹیشن دوبارہ ابھی جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے اور ابھی آج سوحیل وڑائی صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک کالم لکھا ہے آج کا جو ان کا کالم ہے سوحیل وڑائی صاحب کا جس میں انہوں نے مقدر ہلکوں سے گفتگو کا احوال جو ہے وہ بیان کیا ہے اس میں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فنکشنل ہونے سے پہلے سپریم کورٹ کے کھلنے سے پہلے جناب عمران خان صاحب کو سیول حکام کی کسٹڈی سے ملٹری حکام کی تحویل میں دیے جانے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے تو یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب کو بہت پریشان کر رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب انہی وجوہات کی بنیاد پہ اپنے رویے اپنے مزاج اور اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کرنے پر مبجبور ہوئے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے کوئی بات ہو جائے اور کسی بھی سطح پہ باتچیت کا آغاز ہو لیکن باتچیت کا آغاز ہونا چاہیے اور یہ معاملات اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہونی چاہیے اب وہ ہمارے دوست جو عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے اس بنیاد پر انہیں مزاہمت کا استعارہ سمجھ کر ان کے ساتھ کڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب واقعی سیویلین بالا دستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور چاہیے جن کو جن کا یہ جن کی خام خیالی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی جو جدوجہد ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ فوج کو سیاست سے باہر کیا جائے تو انہیں اب میں نے خیال ہے کہ جدوجہد کا مرکز و محور صرف اس نکتے تک محدود ہے کہ کیسے وہ دوبارہ موقع حاصل کرتے ہیں کیسے وہ جیل سے باہر آتے ہیں کیسے وہ دوبارہ حکومت حاصل کرتے ہیں کیسے وہ دوبارہ فوج کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور کیسے فوج کے کندوں پہ بیٹھ کے ایک بار پھر وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچتے ہیں تو یہ ان کا ٹارگٹ ہے یہ ان کی منزل ہے لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہوں گا فوج کہوں گا جو افواج پاکستان کی جو قیادت ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے ان سے کسی سطح پر کسی قسم کے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیارت نہیں ہے اور اس پالیسی کا باقاعدہ اعلان جو افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات اعمہ کے سربراہ لیفٹین جنرل احمد شریف چودری ہیں وہ کر چکے ہیں اور ابھی جو ان کی پوسٹ ہے اسے بھی اپگریٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پیسے تو ایک میجر جنرل جو ہوتا ہے وہ بلوم آئی ایس پی آر کی سربراہی کرتا ہے اور پھلکہ یہ کام تو ایک میجر سے شروع ہوا تھا پھر اس کے بعد لیفٹینٹ کرنل پھر برگیڈیر اور پھر میجر جنرل جو ہے وہ آنے لگے اور اب اس کو بقیدہ شاید آئی ایس پی آر کو جو ہے وہ بقیدہ ایک کور کی شکل دی جا رہی ہے جس کو ایک لیفٹین جنرل جو ہے وہ کمانڈ کرے گا اور اس کے نیچے دو میجر جنرل جو ہیں وہ بطور ڈی جی کام کریں گے تو یہ اس طرح کی کچھ شکمت ایملی جو ہے وہ تیہ کی گئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی بلال ہو جو جا دی جی پھر ملکات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پساند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چنل سبزائب کرنے کے بعد بلیکن تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کنوکیشن ملتے ہیں بابا شکریہ